آدھ آپ دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو راہل گاندھی کا ہے جنہوں نے آج لوگ سبحہ سدن کے اندر یعنی سنزد کے اندر مڈی پور ماملے پر موڈی سرکار کو گھیرا ہے اور موڈی سرکار کے خلاب جبردرس طریقے سے انہوں نے پرہار کیا ہے مڈی پور میں جس طرح سے کئی دنوں سے فساد ہو رہا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ بی جے پی کا جس طرح سے رویہ مڈی پور کو لے کر کے رہا ہے اس پر راہل گاندھی نے آج سدن کے اندر اوشواس پرستاؤ کو لے کر کے بولتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے جب آپ ویڈیو میں سنیے اس کے بعد آگے اس کے بارے میں چرچا کریں گے دیکھیں یہ ویڈیو شپیکر سر انہوں نے منیپور میں ہندوستان کی ہتیا کی ہے ان کی راجنیتی نے منیپور کو نہیں ہندوستان کو منیپور میں مارا ہے شپیکر سر انہوں نے منیپور میں ہندوستان کی ہتیا کی ہے مانیپور کو نہیں ہندوستان کو مانیپور میں مارا ہے سب سے پہلے میں آپ کا دھنیاواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے لوگ سبھاں میں رینسٹیٹ کیا اور پچھلی بار جب میں بولا پچھلی بار جب میں بولا تو شاید میں نے آپ کو تھوڑا کشت بھی پہنچایا کیونکہ میں نے اتنی زوروں سے ادانی جی پہ فوکس کیا کی جو آپ کے سینئر نیتا ہیں شاید ان کو تھوڑا کشت ہوا هاں تو وہ چھون کو کشت ہوا اوہ ہمیشہ آدانی کے ہمیشہ آدانی کے ابی میکاٹ شھوڑ ہے وہ جو کشت ہوا ہے ابی میکاٹ شرہ ہے ابی میکاٹ شرہ ہے ابی میکاٹ شرہ ہے یہ یہ ساڑے یہ 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 مگر 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 سنیے سنیے تو تو وہ جو کشت ہوا اس کا اس کا اثر شاید آپ پہ بھی تھوڑا ہوا تو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں مگر میں نے صرف سچائی رکھی تھی مگر مگر آج آج جو آج جو میرے بی جے پی کے مطر ہیں آج آج آپ کو ڈننے کی ضرورت نہیں ہے آج جو میرا بھاشن ہے اور آپ سنتی درمان سنتی دیو آج... سنت کھن..... سنتی دیوی ، سنتی استám سنتی است زمن ولکٹ سنتی دیوی könntر آج 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 ، آج 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 تو آج 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 کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آج میں اپنا بھاشن مین جو بھاشن ہے وہ ادانی جی پہ نہیں بولنے جا رہا ہوں آپ چھوڑی ہے تو آپ ریلچ کر سکتے ہیں آپ شانت رہ سکتے ہیں کیونکہ میرا بھاشن آج دوسری ڈائریکشن میں جا رہا ہے سپیکر سر کچھ دن پہلے میں منپور گیا ہمارے پردھان منتری نہیں گئے آج تک نہیں گئے کیونکہ ان کے لیے منپور ہندوستان نہیں ہے میں نے منپور شبت پریوک کیا مگر آج کی سچائی یہ ہے کہ منپور نہیں بچا ہے منپور کو آپ نے دو بھاگ میں کر دینا پڑے گا سپیکر سر کچھ دن پہلے میں منپور گیا ہمارے پردھان منتری نہیں گئے آج تک نہیں گئے کیونکہ ان کے لیے منپور ہندوستان نہیں ہے شیم 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 میں نے میں نے منپور شبت پریوک کیا مگر آج کی سچائی یہ ہے کہ منپور نہیں بچا ہے منپور کو آپ نے دو بھاگ میں کر دینا پڑے اور منپور کے کیمپ میں میں نے محلو عنو سے بٹھ کی بچوں سے بات کی جو ہمارے پردھان منتری جی نے آج تک نہیں کیا ایک محلو مجھے کہتی ہے میں نے ان سے پوچھا بہن کیا ہوا آپ کے ساتھ بہت ساری محلو سے بات کیا مگر میں آپ کو دو دھاران لینا چاہتا ہوں ایک محلو مجھے کہتی ہے میں نے کیا کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ کہتی ہے میرا چھوٹا سا بیٹا ایک ہی بچہ تھا میرا میرے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے اس کو بولتا ہی ہے میں پوری رات آپ سوچئے آپ اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچئے میں پوری رات اس کی لاشت لیٹی رہی جو آپ بولتے ہو جو میں نہیں بولتا میں پوری رات اس کی لاشت لیٹی رہی اور پھر مجھے در لگا مجھے در لگا میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا جو بھی میرے پاس تھا وہ میں نے چھوڑ دیا میں نے ان سے پوچھا کچھ تو لائی ہوگی کہتی ہے نہیں صرف میرے جو کپڑے ہیں یہ میرے پاس ہیں اور پھر ادھر ادھر دھونٹی ہے اور ایک فوٹو نکالتی ہے اور مجھے کہتی ہے یہی میرے پاس تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا یہ ویڈیو راہل گاندھی کا ہے جنہوں نے سنسط کے اندر مڑی پور ماملے پر کس طرح سے موڈی سرکار کو گھیرا ہے کس طرح سے موڈی سرکار سے سوال کیا ہے یہ آپ لوگوں نے سن لیا اب آپ کی اپنی اس پر کیا رہا ہے کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے اور ہاں ایک تا بھائی چارہ بنا کر رکھئے سبسکرائب کر سنسط کے لیا س